موسیقی 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 کی پوری روٹی آپ جہاں سے سماسی کی پٹی لیتے ہیں وہاں سے آپ آرڈر کر دیں ایک دن پہلے دو دن پہلے وہ آپ کو دے ریتے ہیں جو لوگ آسٹریلیا میں امریکا میں کینیڈا میں آپ وہ کیا کریں گے آپ لیں گے فائلو پیسٹری ٹھیک ہے فائلو پیسٹری میں تو ریزارٹ ٹو گود آئے گا اس سے بھی اچھا ہے گا بیکنز وہ اتنی پتھلی ہوتی ہے بہت اچھی تو آپ لیں گے یہ سماسی کی بڑی روٹی اس طرح اور آپ کو اس کے لیے کیمہ لینا ہے بھناوا کیمہ میں نے کس طرح بنایا ہے بھناوا کیمہ آدھا کلو کیمہ میں ہماری تین سے چار روٹیاں بن جاتی ہیں چار بن جاتی ہیں ٹھیک ہے آدھا کلو کیمہ لیا دو ٹیبل سپون آئل لیا اس میں میں نے دالا ایک چھوٹی سی منی سی پیاس چوپ پیاس کو کچھا پکا کر کے ادھا کلسن ڈالا ون ٹی سپون آدھا کلو کیمہ میں ون ٹی سپون جنگر گالک ون ٹی سپون چیلی پاوڈر کوٹر ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون بھناوا زیرہ ٹھیک ہے یہ ڈالا میں نے اور نمک ڈالا اس کے بعد میں میں نے اس میں ایک ٹیمارٹر ڈینڈ کر کے دال دیا اس کو اچھی طرح بھونا جب وہ بھون گیا کوئی پانی شانی نہیں ڈالا ڈھک دیں جب کیمہ گل گیا بھون گیا تو میں نے اس میں اتارتے وقت ہرا دھنیا ہری مرچے اور گرا مسالہ پاوڈر یہ دیکھیں یہ بیف ہے ڈالا میں اس میں کیمہ ڈالوں گی یہ خریسپی نہیں بنے گی سوگی ہو جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ساموسی کی پٹی آپ بیچ میں رکھنے کے لیے لیں بلکہ میں ایک کام کرتی ہوں اس کو میں بیچ سے آدھا کر دیتی ہوں آپ دیکھیں what I am doing اس میں ہم ڈالیں گے کیما بھناوا کیما ادھرک لسن دو ٹیبل سپون تیل ون ٹی سپون چیلی پاوڈر ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون بھنا وزیرہ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا ایک ٹماٹر بلینڈ کر کے ڈال کے اچھی طرح بھوننا ہے جب کیما گل گیا چولہ بن کر کے ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ آپ نے ڈالا اب اس پہ ساری فلنگ جائے گی ہرہ دھنیا my hands are clean I am using my hands ہرہ دھنیا tomato finely chopped لیکن تماتر میں سے بینج نکال دیجے گا اگر بینج نہیں نکالیں گے تو وہ پانی چھوڑے گا green chillies finely chopped بچوں کے لئے ہے مد ڈالیں لیکن لگتی بہت مزید کی ہے اگر آپ کو sweet corn پسنے sweet corn بھی ڈال دیں ہری پیاز تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاٹھ مسالہ اور ایک انڈا پھٹاوا اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اتمنان سے آپ اس کو فرائے کرنا ہے تو آپ کچھا انڈا ڈالیے گا اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ بوائل انڈا چاپ 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 کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اس میں آپ انڈا ڈالیں گے پھینٹ کے ڈال لیں یا اسی ڈال دیں پورا انڈا جائے گا پورا ایک مطبق میں ایک انڈا جاتا ہے خیال سے اور پورن سے اس کے اوپر آپ یہ والا پیس ڈال دیں جو میں نے کاٹا تھا ہو گیا اب اس کی فولڈنگ جو ایکسٹرا لگ رہا ہے آپ کو بہت موٹا ہو جائے گا نکال دو کاٹ دو اور پھر آپ کیا کروگے بچے وے پیسز کا یہ بھی ٹپ دے رہی ہوں آپ کو یہ بچے وی سموچے کی پٹیاں بچ جاتی ہیں آپ دھوپ میں سکھا دو دو تین گھنٹے کے لیے کچھ ڈھک کے اور یہاں فریج کے اوپر ڈال دو ڈھک کے اور پھر جب یہ سوک جائے کڑک ہو جائے پاپڑ کی طرح اس کے بریڈ کرمز بنا لو ٹو گوڈ یہ دیکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ کافی بڑا لگ رہا ہے تو میں کٹوں گی بڑا لگ رہا ہے دیکھا آپ نے وہ کہاں بہت موٹا ہو جاتا اس کو بھی میں کٹتی ہوں کوئی زائین ہی ہوگا اس کے بہترین بریڈ کرمز بہترین برش دے دو تو بہتر ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں اس کو آپ کوئی بھی چکنین جو سکھائی دی ہے اس کے ساتھ کھائیں چلی گارلک سوس کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ کھائیں اچھا کہ یہ بنا کر بھیجنا ہو میں تو یہ بھیجتی ہوں یہ مجھے افتاری بھیجنی ہوتی ہے تو میں یہی بھیجتی ہوں بیکوز ایری بیڈی لفز دیس اور کچھ بھیجتی ہوں تاکہ وہ آرہ ہم سے فرائے کرنے ادھر سے چپکا دیا تاکہ یہ کھلے نہیں نیٹ رہے دبا دیں اور پھر یہاں سے چپکائیں گے چلیں یہ ہو گیا ہمارا عربی مطبق آرام سے اٹھائیے لے کے چلیں گے اس کا اپنے طوے کے پاس اور اب میں یہاں آگئی ہوں اپنے سٹوف کی طرف طوار رکھتی ہے میں نے یہاں پھرائے پین ہو آپ کے پاس بس کٹا کپ نوٹ مو اچھا بہت تیز گرن نہیں ہونا چاہیے کیوں بیکوز آپ کو پتا ہے اس کے اندر انڈا کچھا ہے تو اس کا ہم آرام آرام سے پھرائے کریں گے بیلیو می آپ فیمی آپ کو پھرائے کریں گے بنا کر اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہو لیکن اگر فریز کریں گے تو تماتر نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ تماتر کے بگیر ہر چیز ڈالیں اسی لیے میں اس میں جو ہماری اورڈنری نومل پیاز ہے وہ نہیں ڈالتی ہوں کہ اگر ایک میں بناتی ہوں تو آٹھ دو سے ایک ساتھ بناتی ہوں گھر کے لیے پڑوس میں پیڑنے کے لیے فیملی کو پیڑنے کے لیے تو میں اس میں نومل پیاز نہیں ڈالتی ہوں بیکوز مجھے نہیں پتا کون کتنے دن فریزر میں رکھے گا یا کون نیکس دے تلے گا اگر پیاز اور ٹماٹر نہیں ڈالا ہوا ہوگا تو آرام سے یہ فریج میں بھی دو دن رہتے ہیں بوائلنڈا بھی ڈالے تو بوائلنڈا بھی ڈالے تو بہترین ہے آپ بوائلنڈے کے ساتھ بنا لو آپ کی مرضی ہے اگر آئی لائک دس بکوز میں نے اسلی والا کھایا مکہ مدینہ میں تو اس کی مجھے انداز آئے وانا آپ بوائلنڈا چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں ہلکی آج پہ آپ دیکھیں ایک سائد اٹیس سیونٹو ایٹ مینٹس میریم فلیم پہ پر آئے ہویا ہے تاکہ یہ اندر کا انڈا کچھا نہ رہے اور یہ جو ساری سائیز خوبصورت سی کرسپی اور گولڈن ہو جائیں ہلکا کریں چولا تاکہ جو نیچے اندر کا بھی جو فولد ہے وہ بھی تھوڑا کرسپی ہو اس کا فرائنگ کیا ہے at least 10 to 12 منٹس 6 to 7 منٹس اور اس کا ساری ساری ہو ساری کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ تاپ تیز پہ نہیں فرائے کریے گا وانہ وہ اندر اوپر سے تو کلر آجائے گا جو اندر کے پولز ہیں وہ کچھے کچھے موں میں آئیں گے جیسے سمہوں سے کچھے آپ کھاتے ہو ہلکی آنچ پہ کریں تاکہ اندر تک وہ زرہ سا کھو جناب یہ ہم نے فرائی کریے دیکھیں الوینا نے کھڑے کھڑے الوینا اور الوینا نے ٹرائے کیا تو انہوں نے چھوٹا سائز بنائے چھوٹا بھی بن سکتا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی چھوٹا سائز ہو یا اچھا رہی ٹھیک اچھا وہاں پہ جب یہ روٹی کٹی ہے مطبق کٹتا ہے تو چھوٹے کیوپز ہوتے ہیں میں جب اپنے گھر میں بناتی ہوں تو اس کے آٹھ کیوپز یا چھے کرتی ہوں میں وہیں کی طرح کٹ رہی ہوں جی جناب کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ سویٹ سیویٹ 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 جو عربی کی خاص سپیشیالیٹی ہے مکہ مدینہ میں ہم تو جا کے ڈھوڑتے ہیں کہ کہاں مل جائے گرم گرم کھانے کو کلی کی بھی ٹرائے کیجئے گا یہ بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو اپنے شویٹ لگا ہوگا لگا لگا شویٹ سبسکرائب چینل آپ لوگ جا کے ہمارے چینل پر لائک کارتے ہیں کومنٹ لکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے مجھے سبسکرائب کیا ہوا پسند ہے خوشی ہوگی ٹھیک میری طرف سے اللہ حافظ